اسلام علیکم گائیز میں ہوں آپ کو سلمان نصیر اپنے چینل دنیا کے سیرویس سلمان میں ایک بار پھر پیاری سی جگہ پہ پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مکہ سے مدینہ تک کے لیے آج ہے اٹھائیس اپریل اور میرا یہاں سے چیک آٹ اول ریڈی ہو چکے ریسیکشن فور میلٹیز میں اول ریڈی پوری کر چکا ہوں تو اب جو میرا سفر ہونے والا ہے وہ حرم شریف سے مدینہ شریف کا ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ آج میں آپ کو مدینہ کا سفر سے لطفان دوست کرواؤں گا چینل پہ نیو آنے والی بیور سے یہ ریکویسٹ ہے ویڈیو کا ان تک دیکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کھانا مت بھولے گا تاکہ میری آف کمنگ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو ہوتل سے میں آل ریڈی آؤٹ ہو چکا ہوں اور اب جو میرا نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی ٹیکسی والی سے پوچھو کیونکہ فیملی کے ساتھ بس پہ تو اتنا لمبا سفر نہیں ہو سکتا بتاتا چلوں حرم شریف سے مدینہ شریف جو ہے وہ ہے چار سو اٹھائیس کلومیٹر تو بس بھی اتنا لمبا سفر مجھ سے تنی ہونے والا تو اسی وجہ سے میں ٹیکسی کی بات کروں گا ٹیکسی والے سے کہ مناسب قیمت میں وہ مجھے یہاں سے مدینہ لے جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہماری ممزل مدینہ ہے کیونکہ ہم مکہ کو الویدہ کہہ چکے ہیں اس کا میں کمپلیٹ بیلوگ بنا چکا ہوں جس نے دیکھنا ہو چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ مدرسہ ہے جی عبدالبین العزیز یہ آور ہیڈ بریز کتنا پیارا بننا ہوا ہے سفر تو ہمارا جل رہے ہیں ساتھ کے ساتھ دعای کرتے جاتے ہیں یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ سفر جل سے جل نصیب یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جل سے جل یہ سفر نصیب فرماؤں تمام مسلمانوں کو مدینہ اپنی ہنگوں سے دیکھنا نصیب آتا فرماؤں اور اس سفر کے ساتھ کے جو بیمار ہیں تمام کو شفائی کلیت آتا فرماؤں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو جنت میں علم مقام اور علم جگہ آتا فرماؤں حضور شفائی نصیب آتا فرماؤں اور جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا یا اللہ پاک تمام کی نیک اور جائز دعاوں کو قبل ممزور فرماؤں اچھا یہ بتائیے گا یہ جو مدینہ کا سفر ہے تقریبا یہ کتنے ٹائم میں تیغ ہو جاتا ہے مقا سے مدینہ انشاءاللہ چار گھنڈ میں ہم آرام سکتا ہوں چار گھنڈے چار گھنڈے چار گھنڈے اگر ٹرافک نہ ہو موسیلی ٹرافک ہوتا ہے ہاتھ جو مہجومے کے دن تو ٹرافک کم رہتا ہے ہم بس جب شہن سے نکل لو تو تب ٹرافک ہوتا ہے باہر ہم ہائیوے بیٹھا جاؤ تو فیرے تنی ٹرافک نہیں ہوتا ہے سپیٹ زیادہ بڑھ گیا تھا بیسے ہائیوے کے سپیٹ لیمٹ کتنی ہوگی اس کی لاسٹ ایک سو چاری سے ایک سو چاری سے ایک سو چاری سے ایک سو چاری سے چھوٹی کار کے لیے بھائی جاؤ بتائیے گا اس کے بارے میں جب مدینہ سے آپ مکہ کی طرف ٹرایول کرتے ہیں تو یہ پہلے نمبر پہ یہ ٹیک پوست آتی ہے صحیح اس ٹیک پوست سے اندر ایک طرف آئیں گے جو مکہ میں آپ تاکل ہوں صحیح یہ بھی ہم پہلے ہیں پیٹرول اسٹیشن ہے اس پہ ہم فیول فل کرواتے ہیں ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کانٹیو مدینہ کیا سفر جا رہی ہے صحیح تو جائے سے کہ آپ نے سجاد بھائی کی زبانی سنا کیونکہ ہمارے ٹرائول بہت لمبا ہونے والا ہے کیونکہ چار گھنٹے کا ٹرائول ہے گاڑی کنٹینیوزری چلے گی بھی دیسی تو اس کے لیے فیول تو لگے گا پہلے فیول جو ہے یہ فس پرائیورٹی دیں یہ پہلے چیک کریں پہ دھکا لگانا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹرول پمپ ہے الکسوہ مارکٹس اینڈ بیکریز ہے میں یہاں پہ رکا ہوں کولڈرنگ وغیرہ لینے کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا پیٹرول پمپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ واشروم وغیرہ کی بھی سہولت مجود ہے ماشاءاللہ مدینہ زفر جا رہی ہے بہت زبرداد نظار ہے اور باہر جو ہوا چل رہی ہے ابھی تھوڑے سے پینچے ہوا کا سفان تھا وہ بہت زیادہ ریت اڑ رہی تھی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کی ترکاتی اب کنسٹرکشن کا کام ہو رہے بھاروں پر سڑکے بنا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں مدینہ زفر ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پر یہ چھوٹے چھوٹے سے گاؤں بنی ہوئے ہیں اور پہاڑ رہے ہیں اب ہم پہاڑوں سے قریب پہنچنے والے ہیں اور ساتھ میں میں یہ اور یہ چیزیں انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ کو آئے ہاں 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 یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جس سائٹ پر ایک چھوٹا سا گاؤں بنا ہوئے ہیں مدینے کا سفر دیکھو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہزار ہے اور مدینے کا سفر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پورا سفری عبادت کہے گا زیادہ دعائیں مانگیں انشاءاللہ اللہ اللہ باق تک کہہر کریں آپ سب بھی جل سے جل یہاں پہ آئیں اور اس سے یہ دیکھیں کیونکہ ایک ویڈیو میں دیکھنا اور خود آکھ دیکھنا اس میں ڈیفرنس تو ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے والے کے پاس بھی الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ ایک ایسی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہیں کہ منہ خوئی ہے سوچتے رہے ہوتے ہیں کہ کہاں میں تھا اور کہاں جا گیا یہ گائز آپ آکے دیکھ سکتے ہیں دوندرہ دونرسہ ہے یہ آکے میرے خیال سے کافی دیر ہوا ہے اور ریت اوڑ رہی ہے سجاد بھائی اپکمینگ کون سا گاؤں آئے گا اور وہ جو پیچھے آبادی گزری ہے وہ کون سا گاؤں تھا یہ اسٹران چھوڑے چھوڑے گاؤں ہیں پیچھے کے نام علیس کامل علیس علیس کامل سوری اچھا اور جو اپکمینگ آئے گا یہ اسٹران چھوڑے کاؤں آتے رہتے ہیں صحیح دیکھ سکتے ہیں جو روڈ سپیڈ ہے شاید آپ کو نظر صحیح سے نہ آئے اب آئے گی ایک سو چالیس کلومیٹر پہ ہم چکے نیوز میں جا رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ مدینہ ہائیوے ہے اتنا زبردست ہنم سل پی اسٹیک میں نے لیا تھی میں نے کہا چھوڑوں اور بلوگنگ کے کام آئیگئی اور دبائی ارپورٹ میں رہ گئی آپ کو بتاتے چلو الحمدللہ مدینہ میں تو ہم انٹر ہو چکے ہیں مدینہ سیٹی میں اور میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہوتل میں دبائی سے میں already book کروا چکا تھا مکہ کا بھی اور مدینہ کا بھی اور میری آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے چلیں یا دنیا کے کسی بھی ہونے سے آئیں یہاں پہ زیارت کے لیے عمرہ کے لیے یا حج کی نیت کے لیے تو آپ ہوتل پہ کمپرومائز مت کریں فیملی کے ساتھ ہیں تو کسی اچھے ہوتل کے انتخاب کریں ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ پچاس سو ریال بچانی کے چکر میں آپ کس کی ایسے ہوتل میں فاز جائیں جہاں پہ آپ کو پھر بعد میں پچھتانا پڑے تو اسی لیے اون لائن ہوتل اگر book کریں booking.com پہ تو وہاں پہ دیکھیں وہاں ایک میاری ہوتل وہاں پہ مجود ہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ گیار میاری ہیں وہاں پہ میاری ایک سٹینڈرڈ کے ہوتل ہیں اور میرا جو ہوتل ہے وہ مدینہ سٹی یعنی یہاں سے 40 کلومیٹر ہیں دور یہاں سے اور مزید نبوی کے بلکل یہ قریب ہے ماشاءاللہ گائز دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مزید بلال اللہ ہمدللہ گائز میں اپنے ہوتل کے سامنے پہنچ چکا